پاکستانی سچیج جو ہے وہ اس طرح کی پریزنٹیشن اب تک کیوں نہیں لے کر آسکی میں آپ کو کمپیرزن کہہ لیں کہ کپل شرمہ شو کا کمپیرزن دیکھ لیں جہاں پہ آپ نے پرفارم کی ہے سٹار والی زندگی یہاں نہیں گزاری جاتی سٹاروں والی زندگی جو گزاری جاتی وہ ہندوستان میں گزاری جاتی ہے جب تک دیکھا جاتا ہے اب تک تو مطلب عزت ہوتی ہے باہر نکل کے جو فیصلہ ہوتا ہے جو کومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ کو کوئی چیز بری لگی ہے آپ کو یہ رائٹ پہنچتا ہے کہ آپ اس کے اوپر تب تنقید کریں جب آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہو اس چیز کی بہت شرم آتی ہے جب ہم یوٹیوب کے اوپر کومنٹس پڑھتے ہیں نا گندی گالیاں لکھی ہوتی ہیں یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں اس طرح کیوں کر رہے ہیں اسلام علیکم آپ نے ہمسایہ ملک بھارت میں پرفارم کیا کپل شرمہ شو ایک بہت بڑا شو ہے پاکستانی سیج جو ہے وہ اس طرح کی پریزنٹیشن اب تک کیوں نہیں لے کر آ سکی میں آپ کو کمپیرزن کہہ لیں کہ کپل شرمہ شو کا کمپیرزن دیکھ لیں جہاں پہ آپ نے پرفارم کی ہے اس لیول کا ہم لوگ کیوں نہیں ابھی تک سیج لے کر آ سکے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس اتنا بجڑ نہیں ہوتا پاکستان میں ہماری اتنی اچھی پیکنگ نہیں ہوتی اس میں پھر دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی لائکنگ بھی نہیں ہوتی جس طرح کی وہاں پر لائکنگ کی جاتی ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو فنکار ہوتا ہے وہ سٹار نہیں ہوتا مزدور ہوتا ہے ہمیں لوگ ڈاؤن میں اس کے حالت دیکھی وہ آپ نے حالت دیکھ لی ہے وہ چاہے پاکستان کا اگر کسی کے پاس مرسڈیز بھی ہے کسی کے پاس بہت گاڑیاں بھی ہیں لیکن جب کام کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو مزدور ہی نظر آئے گا سٹار والی زندگی یہاں نہیں گزاری جاتی سٹاروں والی زندگی جو گزاری جاتی وہ ہندوستان میں گزاری جاتی ہے یہاں پر جتنے بھی وہ ورکر ٹائپ ہیں مطلب میرے سمیت ہم لوگ جتنا ورک کر لیں پھر اس کے بعد کام جب کر رہے ہوتے ہیں تھیٹر کے اندر یا ٹی وی کے اندر یا فلم کے اندر جب تک دیکھا جاتا ہے تب تک تو مطلب عزت ہوتی ہے باہر نکل کے جو فیصلہ ہوتا ہے جو کومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں ان چیزوں کو بھی مہندے نظر رکھا جاتا ہے ان چیزوں کو برداشت بھی کیا جاتا ہے اگر اس چیز کو فیصلہ کر لیا جائے کہ اگر یار ہم نے یہ کام دیکھ لیا ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں دوسرا کومنٹ نہ کریں غلط کومنٹ نہ کریں تھوڑی سی اپریسیشن کر دیں پھر اگر مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی چیز گندی لگی ہے آپ کو کوئی چیز بری لگی ہے آپ کو یہ رائٹ پہنچتا ہے کہ آپ اس کے اوپر تب تنقید کریں جب آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہو اگر آپ کے پاس حل نہیں ہے تنقید نہ کریں تنقید کریں ضرور کریں مطلب اس چیز کی بہت شرم آتی ہے جب ہم یوٹیوب کے اوپر کومنٹس پڑھتے ہیں گندی گالیاں لکھی ہوتی ہیں اور گالی یہ لکھی ہوتی ہے کہ انہوں نے ملکہ بڑاگر کر دیا یہ کر دیا اخلاق تباہ کر دیا خود گالی لکھی ہوئی ہے اسلام کے کمنٹس بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ ایک ایسے اسلامی ہے اور ساتھ گالی بھی منچن ہوتی ہے یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں اس طرح کیوں کر رہے ہیں اور یہ صرف ہماری وال پہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں باقی پوری دنیا میں اتنی گالی نہیں لکھی جاتی بڑے بڑے لیجنڈز کے بارے میں ٹھیک ہے مطلب مطلب تنقید آپ کریں آپ ایک بہت بڑا آپ ایک پاکستان کا فیس ہیں جو ریپریزنٹ کرتے ہیں دنیا بھر میں اور جو لوگ اس طرح کے نیگٹیو کمنٹ کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ جیسے سچارزی ہیں جو انٹرنیشنلی ہمیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں ایک بہت اچھا آپ نے پیغام دیا اور نیک خواہشات ہیں آپ کے لیے اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے اسی طرح پاکستان کا تھیٹر جو وہ ترقی کرتا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو اپنے ملک کے لیے کہ ہماری وجہ سے ملک کی بدنامی نہ ہو ہماری وجہ سے کوئی ایسی انگلی نہ اٹھے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید ہو ضرور ہو کیسے کرنا چاہیے یہ ضرور بتائیں ہم ویسا کریں گے انشاءاللہ جزاکلہ سیج